موسیقی اسلام علیکم گوڑی ایبننگ اناپس کے ساتھ اور جناب بہت ساری خوبصورت باتیں جو ہم روزانہ کبھی پڑھتے ہیں کتابوں سے یا ہم کسی سے سنتے ہیں یا کبھی ہم کسی کو کوئی ساری چیز ایسی ہوں جو ہم پریکٹیکل ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اس میں ہوتا ہے کہ کچھ ہم اچھی طریقے سے پسند کرنے کے باوجود عمل نہیں کر سکتے تو یہ کیوں ہوتا ہے میں اس کے بارے میں بہت زیادہ سوچ رہی تھی کچھ چیز ہمیں بہت زیادہ اٹریکٹ کر رہی ہوتی ہے کوئی کام ہمیں کسی کا بہت اچھا لگ رہا ہوتے ہیں کوئی بات ہمیں کسی کی بہت زیادہ اچھی لگ رہی ہوتی ہے لیکن اس چیز کو ہم اپنی زندگی میں شامل نہیں کر پاتے ہیں کیا وہ کام کرنا اتنا ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے یا اس کام کے لیے ہماری نیت نہیں ہوتی ہے کہ چلو ابھی ہم ارادے بناتے رہیں کیونکہ سمٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی اچھی چیز کے لیے ہمیشہ ارادے بناتے رہتے ہیں کہ یار کل سے ہم اچھا کام کریں گے کل سے ہم ایسا کام کریں گے کل سے ہم اپنی زندگی میں یہ شامل کریں گے تو جو ہمارا کل ہے وہ کبھی بھی نہیں آتا ہم کیوں نہیں اسی وقت اپنی زندگی میں وہ چیز شامل کریں کیونکہ کوئی بھی اچھا کام کرتے ہیں ہمیں بہت زیادہ مشکل لگتے ہیں ہم ہمیشہ زیادہ برائی کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں برائی کی طرف ہم زیادہ جاتے ہیں اور وہ چیز فوراں مطلب ہو جاتی ہے اس کے لئے آپ کو کوئی پلاننگ کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی اچھے کاموں کے لئے بڑی پلاننگ ہوتی ہے اچھا جی یہ بھی کریں گے ایسا کریں گے یہ کام ہم کل سے شروع کریں گے اس کے بارے میں سوچیں گے لیکن ہم جب عدم آف کر کے جو لوگ برے کام کر رہے ہوتے ہیں چھوڑی چھوڑی بھی غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں کسی کے دل دکھا رہے ہوتے ہیں وہ ہم بہر پلاننگ کے فٹا فٹ کر لیتے ہیں تو اس طرح سے ہماری زندگی میں اچھے کاموں کا عمل دخل کیوں نہیں ہے آج ہم یہ بات بھی کریں گے اس کے ساتھ ساتھ جناب ہم آپ کے لئے جیسے کے ہلتھ سیگمنٹ پر لے کر آتے ہیں کہ ایک ہم کسی بیماری کو ڈسکس کرتے ہیں اور اس کے بارے میں آپ کو اچھی اویرنس پہنچ جاتے ہیں کہ کس طرح سے آپ کو خیال رکھنا چاہیے کہ آپ ریکارشنز ہونا چاہیے تو یہ ساری چیزیں ہم آپ کے لئے لے کر آتے ہیں اور ہمارے ساتھ اچھی اچھی معلومات دینے کے لئے آپ کے جانے پہ جانے ڈاکٹر صاحب موجود ہیں جو اپنی وصرفیت میں سے ٹائم نکال کر آتے ہیں اور ہمیں ٹائم دیتے ہیں اور آپ تک یہ تمام نالج پہنچ جاتے ہیں تاکہ آپ لوگ اویرنس ہو سکیں آپ لوگ اپنا خیال رکھ سکیں آپ کو کچھ سے محبت ہے تو آپ اپنا خیال رکھیں گے مرزا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں میں نے کوئی ورکم کروں گی اسلام علیکم کیسے ہیں رکھ ساب بہت شکریہ اللہ کا ماشاءاللہ اچھا رکھ سب سب سے پہلے ہم بیماری کے بارے میں بہت سب چیزیں کریں گے لیکن تھوڑا سا جو میں نے آج شو کے سارٹنگ میں بات کی رکھ سب کہ ہم کسی کا کام اچھا کوئی دیکھ بھی رہے اچھائی چیز پتہ بھی چل رہی ہے اس کے لئے ہماری پلاننگ ہوتی ہے کل سے چلو ہم بھی اپنی زندگی میں یہ ساری چیزیں ہیں برائی کے لئے ہم کوئی بلاننگ وہ فٹا فٹ کر لیتے ہیں بہلے کچھ صحیح کہہ رہی ہے دیکھئے انسان جب ہم اچھے اور برے کے لئے سوچتے ہیں تو ہمیں یہ سوچنا پڑتا ہے کہ انسان کی فطرت کیا ہے انسان کی فطرت جو ہے وہ اچھائی پر ہے کسی بھی انسان کی بنیاد برائی پر نہیں رکھی گی یہ قدرت کا قانون ہے وہ کوئی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو اس کی بنیاد اچھائی ہوتی ہے اور اچھائی سے مراد ضمیر ہے ضمیر ہر شخص میں موجود ہے کبھی بھی جب بھی کوئی شخص میرے اپنے خیال میں کوئی کام کے ابتداء کرتا ہے تو پہلے اس کا ضمیر مداخلت کرتا ہے اور وہ جو پہلا شرط ہے ہم کہتے ہیں کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں اور اس کے بعد جو ہم ایک رکے اور اس کے بعد رکے بیک ہو کے جو ہم دوسرے کی طرف کوش کرتے ہیں تو وہ ہمارا بگڑا ہوا گام ہوتا ہے صحیح اب پرس کر لیں کہ اب آپ ہیں آپ سوچیں کہ مجھے صبح نماز کے لئے اٹھنا ہے آپ کے آنکھ کھلی آپ نے کہا مجھے اٹھنا ہے نماز آپ نے کہا ہاں ابھی اٹھتی اٹھتی ہوں آپ دیکھیں ڈیلے ہوا شیطانہ بھی ہوا بالکل تو میں یہ چاہتا ہوں فرس ٹائم کلیریس ہونی چھائیں ہمیشہ اسلام میں دیکھیں یہ جلد بادی نہیں ہے لیکن to the point punctuality یہ اسلام کی داری میں ہمیشہ پنکچولیں فرس ٹائم کلیریس کریں اچھی باتوں کو سوچ کو لائیں اور آپ ہمیشہ اچھے اچھے پر عمل کریں گے اچھا ہی ہوگا اچھا ہی ہوگا دیں گے کتنی خوبصکت کر رہی ہوں یہاں پر ایک چیز آپ نے کیا ہے کہ جب لوگ مائیگریٹ ہو کر یہ زیادہ ہمارے پاس بیماری آئی ہیں لیکن اب اس میں یہ چیز کہ ایک ڈاکٹر کا کام ہوتا ہے کہ وہ مطلب کچھ ڈاکٹر کی ہم پہ مسٹیکس ہم کاؤنٹ کریں گے یا نہیں کریں گے یا کچھ ایسے کہ جب آپ انجیکشنز لگا رہے ہیں یا وہ سرنجز کے تھو جا رہا ہے یا وہ بلڈ کے تھو جا رہا ہے تو وہ اس جگہ پہ پھر کس چیز کر کے وہاں پہ کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جس چیز کا خیال رکھنا بہت آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں جب یہ لوگ چاہنا چاہتے تھے انہوں نے دیکھا کہ ہمارے ملک میں تو کوئی چیکنڈ بیلنس ہی نہیں ہے کوئی سسٹم ہی نہیں ہے کوئی سسٹم ہی نہیں ہے انہوں نے کہا اب دیکھا اس وقت اگر اس سے بیماری ہی نہیں ہے میں کونس ایلیمنٹ ہے جو ہمارے ملک میں نہیں پائے جاتا ہر برائی ہمارے ہاں جنم لیتی ہے فوراں جنم لے لیتی ہے ہر طرح سے وہ ہر کسی بھی سطح پر اس کی وجہ ہی کہ ہمارے چیکنڈ بیلنس کا سسٹم نہیں ہے ہمارے اپنی کوئی ڈیزیز ہیں کچھ ہمارے اپنی کوئی ہی ہیں ہم زینی طور پر الگ مریض ہیں ہم الگ زینی طور پر سوچتے ہیں ہم توہی مات کے قائل ہیں ہم جو ہے گنگی کو اتنا اچھا نہیں جو ہے بہت خراب نہیں سمجھتے ہمارے سوائی ڈیفینج اچھا نہیں لاغوں کے کون سی علاقے ہیں جو ساف سترے پائے جاتے ہیں آپ یہ پانی ہر جگہ آپ دیکھیں مینر وارڈر استعمال ہو رہا ہے مینر وارڈر میں ڈیزیز ہیں اس کے اندر بلکل یہ سریکنڈ رکھ سب کی کافی ساری سرچی سوہرہ میں بیچیز ہیں یہ علی علمیہ ہے ہمارا کہ چیکنڈ بیلنس کے سسٹم نہیں پایا جاتا تو جب انہوں نے دیکھا کہ اس ملک میں تو سب کوئی اس طرح سے ہو رہا ہے اچھا جو ہمارے سائیڈ ایڈیاز ہیں وہاں پہ سرنجروں کا سسٹم زیادہ استعمال ہو رہا تھا جہاں پہ جو اچھے علاقے وہاں بلٹ جہاں دے جاتا تھا وہاں پہ وہاں پہ اس بات کے اتمام نہیں کیا گیا کہ کن باتوں وہ خیال اکھا جا رہا ہے وہ بلٹ کے کوئی ٹیش کی اس کے دن کی حلقے بلکی کی چلا گیا ہمارا 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 پھیلنا شروع ہو گیا تو یہ سب چیزیں تو بیماری ہیں پھیلیں یہ جو ہمارا ہماری ہیں خاص طور پہ بلچ ٹانسفویجن سلائیوہ یعنی اگر آپ سلائیوہ موں کا تھوک یعنی آپ ایک تہاں دے میں دوسرے لحظوں میں تھوڑا سا یہ کہہ دوں کہ سیکچوال کونٹیکس جو بھی آئے گا بچہ پیار کر رہا ہے ماں کو پیار کر رہا ہے اس میں جرہ سیم ہے تو وہ پھیلے جائیں گے اسی طرح چیزیں سابون ہے آپ نے استعمال گیا بلچ ہے ٹوٹ پیسٹ ہے کنگا اس میں جرہ سیم ہے آپ نے لگایا آپ نے لگایا سمینا اچھا یہ پانی ہوئی رہا پی لے یہ پانی نہیں ہوتا نہیں اگر دوسرا اس پانی کو پی لے یہ پانی پانی اس کے پانی اس کے پانی اس کے پانی اس کے پانی نہیں ہے سمینا یہ کانٹیکس سے ہی آتی ہے یہ پانی یعنی یہ جرہتین جب آپ کے بلڈ سے تچ ہوگا تو پہلے گا سب سے زیادہ آپ جاتے ہیں کسی آسفن میں گئے آپ نے کبھی انجیکشن لگوا دی جائے وہ نے نے گندی سننجھ اللہ کی واشنی کی سہی طرح وہ لگ گیا وہ ایک کو لگ نئی کے بعد دوسرا اس کے پانی پانی اس نے یہ اویڈنس نے لوگوں کو بھی انجھ پابلک کون نہیں چاہیے یہوں نے پتا ہونا چاہیے کہ ہمارے لئے آپ وہ سرنج آپ ہمیں شو کریں ہمیں دکھائیں یہ خود خیال ہونا چاہیے بہت سے اب تو اللہ کو بہت شکر ہے کانچی میں بہت سے کمپنی ایسی ہیں بہت اچھی ہیں کہ بہت اچھا ورک کر رہی ہیں انہوں نے سرنجوں کا استعمال کو بابندی لگائی اور بہت زیادہ کوشش ہوتے ہیں ڈاکٹر سے میں حل سائے تقریم میں نہیں سمجھتا ہوں کہ جس علاقے سے میں بلانگ کر رہا ہوں جہاں میری پیٹش تھی تقریم پچیس سال پہلے سب سے پہلے میں نے سرنج استعمال کی اور میں نے نئی سرنج استعمال کی اس ٹائم پہ میں نے کنسیٹ کلر کیا اس لئے آج میری جیسے تہر جگہ ہر سب چیزیں یہ میں نے سٹیڈی کی بھی تھی باہر کی سٹیڈی کیتے ہیں میں نے کہی ملک میں آگے جا کے نقصان دے ہوں گی میں نے سٹارٹنگ سے رکھا آج اللہ کا شکر ہے کہ سب وہ جہاں کلیننس ہیں جو بھی ایک اٹھ سا جو پیشن کر رہا ہمیں چاہیے کہ ہم احتیاط سے کام لیں جیسے کھانے پینے کی چیزوں میں اگر مداصرہ شخص ہے اور اس کے ساتھ اگر کھانے پینے کی چیزوں میں سلاہت بغیرہ جیسے ہوتے ہیں سلاہت بغیرہ اس میں جیسے ہوتے ہیں پیٹٹیٹیٹ بی او سی بغیرہ کے آتے ہیں اس طرح مثلا باقی یہ کھانوں سے دریانی نہیں ہوتا اس طرح چیزوں میں نہیں پھیلتا یہ فوت جیسے اب اگر یہ کوک ہے کوک 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 ہے اگر پیٹٹیٹ بی او سی ہے ہم کہتے ہیں کہ کوک سے یہ ایکسٹینٹ کر سکتی ہے لیکن اس صورت میں ہوگا کہ جب اگر اگر وہ حسن نے ہاتھ باتی دیا اس کا حسن نے ہاتھ باتی دیا اسی طرح آپ نے رکھا ہوا ہے اس کو آپ نے کہا کہ ہاں بھی تمہارے انجکشن لگایا ہو جا کے نیشے سے وہ انجکشن لگایا ہے اب چھیک انسلنج دو آپ نے نہیں لگائی یہ ٹھیک ہے بلٹ کا پوائنٹ تو اس کے انجکشن پر لگا ہے نا صحیح یہ آئی بھی کیا تھا وہ کارٹن دلگی وہ کارٹن آپ نے نہیں پھیک دی کتنا ملت احتیاط کی ضرور ہے بہت احتیاط کی ضرورت ہے اچھا رو سب جیسے کوئی جو بلٹ وہرہ دیر ہوتے ہیں ریالیٹیوز میں ہوتے ہیں یا سمٹیم اگر بہار سے کوئی ایسا ڈونر مل جاتا ہے تو اس وقت کیا سیچویشن ہوتی ہے کہ اس کا بھی پروپر کوئی چیک اپ ہوتا ہے یا وہ بیماری اس کے اندر بھی کیونکہ یہ فورن ریزلٹس نہیں آتے اور امرجنسی میں کسی کو چاہیے ہوتی تو اس وقت کیا سیچویشن کچھ بھی ہو میں کہتا ہوں کہ دیکھیں کتنا ہی امرجنسی کیوں نہ ہو آپ کو پروپر چینل سے گزرنا ضروری ہے صحیح جب تک آپ کی بلٹ کی پوری سکریننگ نہیں ہوگی آپ اپ ڈیٹ نہیں کریں گا بلٹ اس کو نہیں دے سکتے نہیں دے سکتے دیکھیں اگر غلط بلٹ لگنا مغلب مطلب ہی اس کی موت ہے سامینہ آپ بیماری انپلیٹ کر دیں دوسرے کے اندر تو ہی پہ تو بات نہیں بنی اس سے بہتر رہ کے ہو پرانی کنڈیشن میں دیں صحیح تو یہ بوڈکول ہمارے ہاتھ تو اللہ کے شکر ہے بہت اچھی سکریننگ ہوتی ہے صرف یہ کہ کانشنس لیبل ہونے چاہیے اس کا اپنا ضمیر ہونے چاہیے جو لیب میں موجود ہے بعض اگر انہوں نے نہیں کیا تو اس کو اپنا چاہیے کہ میں کیا مشٹیک کر رہا مجھے اللہ تو دیکھ رہا ہے میں کوئی نہیں دیکھ رہا اگر صرف یہ کانشنس ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں برائیاں اور بیماریاں ہماری دونوں کنٹرول میں آ جائیں گے اچھا ایک چیز اور بہت زیادہ اہم ہے اور وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں اگر جس طرح کہ بہت سارے آپ نے ریزنز بتائیں بہت ساری چیزیں کاؤزز ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ بیماری ہو سکتی ہے تو کیا اس میں آپس میں فیملی میمبرز کو یا پیرنس کو اپنے بچوں کو یہ ساری ایویڈنس دینی چاہیے نہیں چاہیے کہ آگے آنے والے وہ تھوڑے سے خدرات سے بج بھی سکیں کہ شکر ہے کہ وہ پرابلم نہیں ہے لیکن آگے بھی نہ ہو اس چیز کے لیے وہ اچھی بات ہے دیکھئے ہمارے ہاں جو ڈینجر ڈیزی جیتا ہے پیٹیٹس خاتوناک بیماری ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا ٹیٹمنٹ زیادہ لانگ ٹرم ہوتا ہے اور جب یہ مرتبہ اٹیک کر جاتی ہے بیماری تو ڈیفرینٹلی کیا اور بلکل ہو جاتا ہے مکمل ریکووری ہوتا ہے لیکن وہ چیز پر وہ دل میں کانشن بن جاتا ہے کہ مجھے یہ بیماری ہو چکی ہے دیپریشن ڈیبلپ ہو جاتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ اسے بچاؤ بھی رکھیں اور اسے ایونس رکھیں اگر یہ سب باتیں میں نے جب بتائیں اگر ایک گھر میں سب کو پتھیں تو وہ دیکھیں کوک کو رکھتا بک خیال رکھے گا کھانا کھاتے بک جینا وہ رکھے گا کوئی چیز کے اس کے دیکھے کوئی چیز رکھ رہے ہیں آپ تھوکنے کے ریجمنٹ یہ نی آپ تھوکنے کوئی آپ نے کوئی کسی کو بلگاں مارا رہا ہے کسی کو الٹی ہو رہی ہے یہ جتنا سلائیوہ ہے جتنی سیکریشن سے یہ بیماری کو زیادہ بڑھا رہا ہوگا سوائے ملک سیکریشن کے ماں کے دودھ میں جو اچھا ماں کا دودھ جو پیتا ہے اچھا یہ بھی بڑی ایک چیز دیکھ رہا ہے صاحب فارن ماں کو منع کر دیے جاتا ہے بہت اچھی دیکھ رہا ہے سوالی صاحب نے اچھا واقع ہے ماں کے بچوں مدر کو اگر آپ اپیٹایٹر بی یا سی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں ماں چاہیے دودھ نہیں پلا جب کہ ایسا نہیں ماں کے دودھ سیکریشن اپیٹایٹر بی سیکریشن ہوتی ہیں نہیں ہوتی ہیں ماں کا دودھ سیف ہے ٹھیک ہے وہاں پہ یہ کونسپٹ کلیر ہو جانا چاہیے کلیر ہونا جائیے کہ دودھ بالکل آپ پلایں کچھ بھی نہیں ہوتا آپ کو باقی سیکریشن دوسری نہیں بہت سے ان میں یہ ہو ان چیزوں کا اب وہ خیال رکھیں اور یہ دوسری بات کہ جب آپ کو ایک چیز کے بارے میں علم بھی ہے آپ کو کسی بیماری کے بارے میں تو اس میں جس انسان کو یہ مسئلہ جس بندی کو بھی یہ مسئلہ ہے تو اسے ہیزیٹریشن فیل نہیں کرنی چاہیے پہلی بات ہو یہ ہے کہ اپنی بیماری کے لیے کسی سے بھی نالج لیتے ہوئے یا خیال اگر انہیں کوئی بتا رہے کہ اس طرح سے کرنا چاہیے تو وہ تھوڑا ساتھ تھوڑا امبیرس ہوتے ہیں کہ ہمارے لیے اس طرح سے بول رہے ہیں یا ہماری کھانے پینے کی چیزوں کو تھوڑا ساتھ تھوڑا ساتھ تو وہ آپ کے زندگی کے ساتھ آپ کے پیاروں کی زندگی کے لیے بھی کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے اس چیز کا خیال رکھیں اس کے ساتھ جناب ٹائم ہو چکا ایک چھوٹے سے بریک کا بریک کے بعد ہم دوبارہ آپ کو جوائن کرتے ہیں اس کے ساتھ ایک اور مزیدار ٹوپک بھی میں انشاءاللہ اب جوائن کروں گے آپ لوگ کے ساتھ ڈاکٹر صاحب سے ہم بات کریں گے کہ میں نے کہا لیکن جہاں ہم سہت کے والے سے بات کرتے ہیں تو بہت ساری اور بھی چیز ہماری زندگی میں شامل ہوتی ہے جس پر ڈاکٹر صاحب اتنی اچھی مدلب انفرمیشن دے رہے ہوتے ہیں تو یہ سب کچھ ہوگا اب بریک کے بعد